پچھلے سال میں نے ہماری فلم انڈسٹری کے کئی دگج کلاکاروں کے ندھن پر ان کے لیے شردھانجلی ریکارڈ کی تھی شردھانجلی ارپیٹ کی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کرونا ہمارے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالے گا اور ہمارے ہی گھر کے ہمارے بڑے بھائی شریف شتیش خانہ جی کا سفر روک دے گا میرے بڑے بھائی شریف خانہ جی جن کی عمر ایٹی فور یئرز تھی میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ کل دوپہر کو ان کا ندھن ہو گیا ہے آٹھ دن تک کورونا کے لیے گھر میں کورنٹائن رکھا گیا تھا تبیت اچھی تھی ان کو کچھ نہیں تھا ان کو اور وہ ٹھیک ہوتے جا رہے تھے اور اچانک کل دوپہر کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا پتہ نہیں کیا ہے اور وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہمارے پوری فیملی کے لیے بہت ہی دکھت بڑی بھڑی گھٹنا تھی ایک بہت بڑی ٹریجیٹی تھی ایک بہت بڑی لاؤس تھی کیونکہ ہمارے 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 جو ایک فیملی میں اگر کوئی سپورٹس مین تھا تو وہ صرف یہی ستیش کھننا چیز تھے یا میں نے بھی سپورٹس کیا ہے میں نے بھی مارشل آرٹس کیا ہے میں نے بھی کرکٹ شکر میں کھیلا ہے لیکن صحیح معنی میں اگر آپ کسی کو سپورٹس مین کہیں تو وہ ستیش کھننا تھے جو سکول کے لے کر آج تک سپورٹس سے جڑے رہے ہیں پہلے وہ ہمارے سکول میں کرکٹ کھیلتے تھے وکٹ کیپر ہوتے تھے اب جا کر انہوں نے دیرے دیرے ٹینیس کی طرف شفٹ ہوئے اور ابھی تک ٹینیس ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایون آفٹر بیکومنگ سینئر سیٹیزن ان کے سینئر سیٹیزن اسوشیشن کی طرف سے ٹینیس میں یہ ہمیشہ پارٹیسیپیٹ کرتے رہے ہیں انٹ فیکٹ ابھی چار ہفتے پہلے ہی میرے کو انہوں نے ایک فوٹو بھیجی تھی جس میں وہ ٹینیس کا ریکٹ ہاتھ میں پکٹ کر کھڑے ہوئے تھے ان پچھلے ایک سال میں جب سے یہ کرونا آئے ہمارے دونوں بھائیوں کے بیچ میں کچھ الگ سا رشتہ جڑ گیا ہے مجھ سے کہتی تھے ہمیشہ مکیش میں تمہارے شکٹیمان دیکھتا ہوں پہلے بھی دیکھی تھی لیکن اس بار میں اس بار انہوں نے مہابارت بھی دیکھی شکٹیمان رامائن بھی دیکھی لیکن شکٹیمان دیکھ رہے تھے اور مجھے کہتے ہیں مکیش میں شکٹیمان دیکھتا ہوں تم نے بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے بھی بنایا میں نے کہا ہاں یہ بڑھوں کے لیے بھی ہے بولتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں تو کئی لوگ مجھے مزاق اڑاتے ہیں میں ایک اپیسوٹ نہیں چھوٹا ہوں جب بھی شام کو آتا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں ٹی وی کے سامنے لوگ مجھ پہ ہستے ہیں میں نے کہا کہ نہیں یہ دیفینیٹلی بہت ہی محنت سے بنی ہوئی سیریل ہے اور دھیری دھیرے ان کا فون جب بھی مجھے آتا تھا پچھلے اسی چھے مہینوں میں ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے شکٹیمان جی تو میں ان سے کہتا تھا ہاں مکش شتیش خاندہ جی کہیے اور مجھ سے کہتا تھا آج تمہارا اپیسوڈ اچھا نہیں تھا آج تمہارا بہت ریپیٹیشن ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو یہ تھے ہمارے بڑے شری شتیش خاندہ جی جن کا نیتھن ہماری ہماری پریوار والوں کے لیے بہت بڑا ایک ڈھککہ ہے اس طرح کے شخصیت اور میں کہوں گا کہ انہوں نے پوری زندگی کام کیا ہے سکاؤٹس کے بے میں بہت ایکٹیو رہے ہیں اور ابھی تک سکاؤٹس سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ وہ میں سمعتا ہوں فیفٹی فائیو سکسٹی سے انہوں نے اپنی اسوسیشن سکول میں بنا کے رکھے تھی سکاؤٹس کی جو آگے جا کر گریٹر ممبئی سے جڑ گئی ان کی فیلوشپ وہ انڈین سکاؤٹس اور گائیڈ فیلوشپ کے وہ اس شروعات سے شروع رہے ہیں اور آج تو وہ چھے بار اس کے ادھکش رہے چکے ہیں اور آج کل وہ نیشنل صلاحکار تھے اور ہمیشہ ہر پارٹیسپیشن میں کہیں جانا دیش بھر میں گھومنا ویدیشوں میں گھومنا یہ گھوما کرتے ہیں اور یہ ہر طرح کے سوشل ورک بھی انہوں نے ساتھ دیا ہے چاہے وہ بھج کی بچوں کے لیے بھج کا جو ایک بھکم پایا تھا یا سنامی آئی تھی ہر جگہ انہوں نے اپنی طرف سے ان کو مدد دینے کے لیے ان کی پوری سکاؤٹ ارکنائزیشن آگے رہتی تھی میں قدر کرتا تھا ان فیک مجھے تو یاد ہے کہ جب میں سکول میں پڑھتا تھا میرا ایڈمیشن بھی انہوں نہیں کروایا تھا یہ مجھ سے آٹھ دس سال آگے تھے شاید اور میں نے ایڈمیشن دی اور میں نے ان کو دیکھتا رہتا تھا یہ کرکٹ بھی کھلتے رہتے تھے اور سکاؤٹس کے ان کے دوست ہوتے تھے ان کے دوستوں کو ایک عجیب گروپ تھا آٹھ دس دوستوں کا گروپ جو انڈ تک رہا ہم کے ساتھ مجھے ان کا گروپ اس لئے یاد ہے کہ ہم لوگ مرین ڈرائیو میں رہتے تھے مرین ڈرائیو میں روز جو رات کو اگر شام کو میں گھومنے نکلتا تھا تو یہ مرین ڈرائیو کی جو بیٹھنے کی پال ہوتی تھی اس کے پر ان کا پورا گروپ بیٹھا کرتا تھا شاید سندے سندے بیٹھتے تھے مجھے معلم نہیں لیکن میں نے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے بات کرتے دیکھا ہے دوستی کیا ہوتی ہے میں نے دیکھا ان لوگوں کے دوستوں کے بیچ میں آج تک جڑے ہوئے ہیں یہ میری ابھی بات ہوئی ان کے دو تین دوستوں سے اور انہوں نے کہا سر ہم بہت مس کریں گے یہ اتنے اینرجی کے تھے کہ ہمارے لئے بہت بڑا انسپیریشن تھے کیا کیا انہوں نے کام نہیں کیا میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ پڑے بھی ہمارے لکھے ہمارے بیس ہتیش بھائی صاحبی تھے یہ کالیج کر کے یہاں سے منچیسٹر کے لئے گئے تھے انہوں نے وہاں پر منچیسٹر میں جو ہے وہ انہوں نے ٹیکسٹائل کے لئے انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسٹائل میں انہوں نے بی ایسی کے بعد انہوں نے ایم ایسی کیے انہوں نے جا کے منچیسٹر میں اور انہوں نے ٹیکسٹائل کے لئے وہاں پر ریسرچ کر کے وہاں پر انہوں نے واپس آئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے سب پوری فیملی چھوڑنے کو گئی تو اس زمانے میں یہ جانا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں ہم کہتے تھے کہ ولایت جا رہے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ائرپورٹ پہ تینوں بھائیوں نے ان کو اکسری آف کیا تھا اور وہ فوٹو بھی آج بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ تینوں بھائی جو میرے ہیں وہ کسی انگلش فلم کے ایکٹرس لگ رہے ہیں مینچیسٹر میں ایم ایسی ٹیک کرنے کے بعد میں یہ پھر بعد میں انڈیا آئے پھر اس کے بعد میں شادی کر کے پھر یہ امریکہ چلے گئے اور ایٹلانٹا میں وہاں پر بھی امریکہ میں بھی ٹیکسٹائل کے لیے کام کرتے تھے ریسرچ کرتے تھے میرے فادر ان سے کہا کرتے تھے تم دوسروں کے لیے کام کرتے رہتے ہو ہمارے لیے آؤ نا ہماری فیکٹری کو نہیں سبھالتے تم خود کیا اپنی فیکٹری ہے بڑے مشکل سے وہ وہاں سے پندرہ سال رہے کر واپس اپنے بچوں کو لے کر آئے اور ہماری فیکٹری جو خنہ ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ ورکس کے نام سے جانی جاتی تھی ان کے یہ پورے کے پورے ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ پورا سبھالتے تھے پر یہ تو خیر اپنے گھر کا کام ہوا جو کام انہوں نے سکاؤٹ بن کر دیش کے لیے کیا ہے وہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے ان کا پورا گروپ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر طرح کے سنکٹ میں یہ پہنچ جاتے تھے گاؤں گاؤں پہنچتے تھے مدد کرتے تھے چاہے بار ہو چاہے سنامی ہو چاہے بھو گمپ ہو اور یہ دھیرے دھیرے اپنے اس انڈین سکاؤٹس اینڈ گائیڈز فیلوشپ کے یہ چھے بار ادھیاکش رہ چکے ہیں یہ یہ آج کل ان کے راستری صلاحکار تھے بڑے بڑے آوارڈز ملے ان کو انڈین سکاؤٹس اینڈ گائیڈز فیلوشپ کا ہائیسٹ آوارڈ سلور الیفنٹ ان کو دیا تھا وہ بھی دینے والے تھے ہمارے دیش کے دیش کے راستر پتی پڑھا پوکھر شیئے ان کے ہاتھوں سے ان کو یہ سمان ملا تھا اس کے علاوے ان کو بہت سارے آوارڈز بہت سارے فنکشنوں میں اور انٹریسنگ بات کیا ہے کہ میرے ساتھ بھی ان کا اسوسییشن کچھ الگ طرح سے جڑا شکتیمان کو انہوں نے جب سے شکتیمان پاپلر ہوا مجھے یاد ہے میں نے ایک ریلی کی تھی بھج کے لیے بھج کے بچوں کے لیے میں نے بمبئی میں ایک ریلی کی تھی اور دس ٹرکوں میں ہزار بچوں کو یہ ہزار بچے ہی نہیں کس کامز کے تھے اور میں شکتیمان کے کاؤسٹیم میں میں بوری والی سے بمبئی میں میں جو بیچ تک گیا تھا اندھیری تک گیا تھا اور اس وقت یہ ساتھ میں تھے اور دھیرے دھیرے انہوں نے شکتیمان کو اپنا برینڈ بنا لیا میں ان کے کئی فنکشنوں میں گیا ہوں بمبئی میں لوناولا میں یہ ان کے فنکشنوں میں یہ مجھے بلاتے تھے اور میں جاتا تھا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی آدمی کام کرتا ہے میں تو اوپن لینڈ کو کہتا تھا کہ آپ سبھی سکاؤنٹس نہیں ہیں آپ سبھی شکتیمان ہیں تو میں ان کے ساتھ جوڑا تھا انہوں نے انہوں نے شکتیمان کو یا مکیش خنہ کو اپنے ساری ایکٹیوٹی کا ایمبیسٹر بنی آتا اس لئے میں مس کروں گا یہ پوری پوری فیکلٹی سے میری باتیں ہوئی ہیں ان کے کئی میمبرز ہیں جنہوں نے مجھ سے بات کی ہے انہوں نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز بتائے ہیں سورندر اگروال جی ہیں جو ان کے ساتھ بہت جڑے ہوئے تھے میرے مہندر ملوترا جی جو میرے میرے سسٹر کے لڑکے ہیں انہوں نے بھی ابھی تھوڑے در پہلے فون میں مجھے اتنی انٹریسٹنگ باتیں بتائیں کہ کیسے سکول میں یہ میرے کو بچاتے تھے میرے کو بچے ریگنگ کرتے تھے یہ میرے سے تھوڑے ایک عمر ایک بڑے تھے ہم تین لوگ تھے ایک رجندر کر کے ہوتا تھا ایک ستیش بھائی اور ایک ایک مہندر بلتا تھا میرے کو ریگنگ کرتے تھے ایک دن میں نے آکے بول دیا ستیش بھائی کو بھائی کو دے گی لوگ میرے کو بہت ریگنگ کرتے ہیں مارتے ہیں میرے کو وہ کرتے ہیں اولاش اچھی ہے دیکھتے ہیں اور سکول کی جب ختم ہوئی اس کے بعد میں سدیش بھائی اور انہوں نے مل کر جو اس اس دادا کرنے والے جو ایک بدماش نڈکا تھا اس کو پکڑ پکڑ کے اتنا مارا وہ اتنا پیر چھوا میرے کو پیر چھوا یہ بلیو کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو آلویز ایک سٹانس لو مجھے اچھی لگی یہ بات سنکر انہوں نے کہا کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے نا تو کسی سے اگر آپ کو لڑائی بھی کرنی ہے نا تو اٹیک پہلے کرو دیفنس بھول جو پہلے آپ اٹیک کرو سو آپ آپ کو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا ایک زندگی کا جینے کا فلوسفی ان کا اپنے آپ کو فٹ کرنے کا ایک اپنا فارمیلہ تھا یہ مطلب جس طرح سے یہ آٹھ دن پہلے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے میری باتیں ہوتی تھی اس کے بعد یہ دس دن میں جو کرونا میں ان کو شاید پتہ نہیں پوزیٹیو نکلا ان کو اور میسس کو بھی اور دونوں کو گھر میں کو رن ٹائم کیا گیا لیکن آٹھوے دسوے دن میں میری باتیں ہوتی تھی فون پہ کہتا نہیں میں ابھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے میں نے کہا کیا اچھا نہیں لگ رہا بھلا ہمیں انرجی لیول کم ہو رہی میں نے کہا دوائیاں کھا رہے ہیں بہت پہلے کبھی زندگی میں دوائی نہیں کھائی آپ نے اچھا لگا ہم بھلا مجھے بھوک لگ رہی اور میں کھا رہا ہوں لیکن نیکس ڈے ہی سرپرائزنگلی گھر کے کئی ممبروں سے فون میں بات بھی کی انہوں نے وہ بھی حیران ہے کہ ایک گھنٹے پہلے فون آیا ان کا اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ڈیڑھ بجے کے آس پاس اپنے بچے اپنی اپنی بہو اپنی پوتی اپنی 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 میسس کے ساتھ سامنے ہی بولے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اور پھر پتہ نہیں دانت اسے کیے اور انہوں نے ان کے اپنے لڑکے کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا ایک طرح سے سبھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کہ یہ یہ انسان کا بھی زندگی میں ڈاکٹروں سے لڑ جاتے تھے ہسپیٹل نہیں گئے ایک یہی چیز میں بھی اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا انہوں نے پوری زندگی جی ہے لائف پوری جی ہے کہیں کہاں کہاں نہیں گھومے ہیں لڑکی ان کی کینیڈا میں ہیں انجو انجو اور وہ وہاں پر رہتی ہے اور یہ وہاں پر بھی ہو کر آئے ہیں دیش بھر میں بیدیش بھر میں سکاؤٹ کے فنکشنوں میں گئے ہیں انہوں نے دیش بیدیش گھوما ہے کام کیا ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پوری زندگی جی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اندر ابھی بھی جرزبہ تھا ابھی بھی ان کے اندر انرجی تھی اور بھی جینے کی جس طرح سے وہ شکٹیمان کو لکھر باتیں کرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ یہ سچ مچ ابھی بھی شکٹیمان ہی ہیں اور کام اور کرنا چاہتے ہیں لیکن لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ کرونا نے کئی دگجوں کو بیچ میں ان کا سفر روک دی گا ہے ہم مس کریں گے اپنے بڑے بھائی ستیش خانہ جی کو میری پوری فیملی کے لیے بہت بڑا ستمہ ہے میں پوری فیملی کی طرف سے انہیں شردھانجلی ارپیت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں آپ اسی طرح سے کام کرتے رہیں ہم مجھے پتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ بھگوان بھی ان کو ایسی کام میں لگائے گا جو ہی دیکھتا آیا کہ یہ کام تو یہ بھگوان بھی کرموں کا پھل دیتا ہے انہوں نے جو کرم کی اس کا پھل بھگوان انہیں ضرور دے گا یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی رہیں وہ خوش رہے اور پورے پریوار والوں کے طرف سے میری ان کو شردھانجلی ہے اینڈ میں صرف ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میں بڑی سی بات کہے کر میں نے کل اپنے ایک ویڈیو میں ڈالی تھی جہاں میں نے کہا تھا کہ کورونا گلٹی ہے یا ہم گلٹی ہے آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے دھرمک سمستانوں کو بھی کو بھی میں نے اڈریس کیا تھا نیتاؤں کو بھی اڈریس کیا تھا اور میں نے یہاں تک کہتا کہ الیکشن کیوں کرا رہے ہیں ہم جوہار کیوں مناتے ہیں ہم ایک سرکار کی بھی ذمہ داری ہے کہ کئی لوگوں کی دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ کورونا کچھ نہیں ہے ایک طرف سرکار جو ہے کہتی ہے ڈسٹینسنگ کرو اور دوسری طرف جو ہے وہ ویلچیر پر بیٹھ جاتی ہے پورے سات کلومیٹر کا روڈ شو کرتی ہے یا ٹرکوں میں یا بسوں میں بیٹھ کر کاروں میں بیٹھ کر روڈ شو کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہزاروں کے لوگ میں لوگ آئے کیا یہ صحیح ہے آپ رودہ بھاس پیش کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے کل بھی کہا آج پھر سے کہوں گا کہ اگر میرے بس بھی ہوتا تو میں اس الیکشن کو ایک سال کے لیے آگے کر دیتا جب سب کچھ آگے ہو رہا ہے ایگزامن سپوسپون ہو رہے ہیں تو کہ الیکشن سپوسپون نہیں ہو سکتے تھے ان نیتاؤں سے کہا جانا چاہتا کہ کام کرو سو میں آگے ان اینڈ میں یہی ریپیٹ کروں گا کہ مجھ سے میں کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں آج بھی کبھی کبھی ادند بن کر کہتے ہیں ارے صاحب کرونا کرونا کچھ نہیں ہے یہ ان لوگوں کا پھیلائے ہوا ایک بھرم ہے یہ سب دوائیاں بیچنے کا طریقہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کرونا کے بارے میں صحیح جاننا ہے تو ان پریواروں سے پوچھو لاکھوں پریواروں سے جن نے اپنا پریوار کا جن کھویا ہے اور پھر بھی میں یہ بھی کہوں گا کہ اور دور کے جاتے ہو مجھ سے پوچھو جس نے کل ہی اپنے بڑے بھائی کو کھویا ہے سو کچھ بھی کہو کرونا کہاں سے آیا ہے وہ مسٹری رہے گی اس کو سالباد میں کریں گے لیکن کرونا ہے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجئے کرونا نیاموں کو فالو کیجئے ڈسٹینسنگ کیجئے ماسک پہنئے یہ آپ کا دائی تو ہے سرکار کو بھی کہوں گا کہ اپنا دائی تو نبھاویں اور ان لوگ ڈاؤن میں پڑے لوگوں کی سکھ دکھ کا خیال رکھیں یہی میں کہنا چاہتا ہوں